اللہ حضور جلال کی محبت اس کا تقاضی یہ ہے محبت ما یحب جس کو اللہ حضور جلال پسند کرتے ہیں اس سے بھی پسند کیا جائے اور اللہ حضور جلال کی محبت نصیب کس کو ہوتی ہے یہ بنیادی نکتہ ہے جب میں اللہ کی پسند کو اپنی پسند بناوں گا تو میں بھی اللہ کی پسند بن جاؤں گا اور یہ معمولی درجہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہی بخاری کی روایت ہے سیون فور ایٹ فائیب اللہ حضور جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں نادا جبریل جبریل کو آواز دیتے ہیں اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ حضور جلال جب کلام فرماتے ہیں عسمان میں زلزل آ جاتا ہے سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ حضور جلال کی حکم سے ہوش بے آتے ہیں اور جبریل ای امین سوال کرتے ہیں مادا قال ربنا ہمارے رب نے کیا فرمایا پھر خود ہی کہتے ہیں اللہ تو حق ہی فرما دی اللہ حضور جلال پہلے جبریل کو اطلاع دیتے ہیں انہی احبو فلانا احبو جبریل فلان بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے جبریل تم بھی اپنا محبوب بناو اے احبو جبریل جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے پھر جبریل باقیہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں جتنے فرشتے ہیں وہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور پتہ کتنے فرشتے ہیں سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے جس طرح بیت اللہ ہے اس طرح بیت المعمور ہے آسمانوں میں ستر ہزار فرشتے روزانہ وہاں عبادت کرتے ہیں جس نے ایک مرتبہ عبادت کی تواف کیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی ان لیمیٹڈ دنیا کا حساب کرنے والا تو ماہر ساری دنیا کے حسابات اور کیلکولیشن کا نظام لے آئیں کیلکولیٹ نہیں کر سکتے یہ سارے فرشتے جب اس بندے سے محبت کرتے ہیں ثم يودع لہ القبول فی الاب پھر ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے وہ آواز دے ادھر آواز آتی ہے ادھر دنیا کے دلوں میں اس شخص کی محبت اللہ پیدا فرما دے یہ معمولی کام نہیں ہے لیکن کب اس کو بھی مکمل کیجئے یہ سلسلہ کب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسل یحبہم اللہ ویضحک علیہم ویستبشر بہم تین ایسے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کے میرا رب مسکراتا ہے اور اللہ حضور جلال خوش ہوتے ہیں کون سے وہ تین خوش نصیب ہیں تم میں سے پہلا ہو ہیں جو اللہ حضور جلال کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتا ہے دوسرا وہ شخص جس کے گھر میں بیوی بچے بھی ہیں نرم اور ملائم بستر بھی ہیں راتیں بھی تھنڈی ہیں وہ بستر کو بھی چھوڑتا ہے بیوی بچوں کو بھی چھوڑتا ہے اور حضور کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور تیسرا وہ خوش نصیب ہے جو رات کو لمبا سفر کیا سفر کرتے کرتے تھک گئے سہری کا وقت آ گیا ساتھی تو سارے سو گئے وہ کہتا ہے شاید سونے میں اتنی لذت نہیں جتنا رب کے ساتھ ہم کلام ہونے میں لذت یہ عمال جب انسان اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے